مگر سکرانتی پر کیا دان کرنا چاہیے کیسے منانی چاہیے کیا چیز آپ کو گھر پر اس دن ضرور لانی چاہیے دوستو گائیں کو یہ چیز آپ ضرور کھلائیے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا وہ کام ہے جس سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں بس آپ کو رات کے سمیہ جھاڑو کے نیچے دوا دینی ہے یہ ایک چیز اور ساتھ ہی دوستو ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ایک روپے کا سکہ آپ کو مالا مال بنا سکتا ہے تو پوری جانکاری کے لیے اس ویڈیو کو انتق ضرور دیکھئے گا نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستو سچی شردہ سے کمنس میں ضرور لکھے ہر ہر مہا دیو دوستو جانوری کے مہینے کا سب سے بڑا تیوہار مکر سکرانتی بہت ہی اتصاہ کے ساتھ منائے جاتا ہے ہندو پنچانگ کے انسار پوش مہا کی دوادشی تیتھی پر مکر سکرانتی کا پرگ منائے جاتا ہے اس بار سکرانتی چودہ جانوری شکروار کے دن منائے جا رہی ہے لیکن پنچاگ بھیت کے کارن کچھ ستھانوں پر مکر سکرانتی پندرہ جانوری کو بھی منائے جائے گی اس دن سوریا دکشنائن سے اترائن ہوتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے سوریا اتر کی دشاکی اور بڑھتے ہیں اس دن سے دن بڑے اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے جوتی شاستر کی مانیتاؤں کے انسار مکر سکرانتی پر سوریا دھنو راشی سے نکل کر مکر راشی میں پرویش کر جاتے ہیں جسے مکر سکرانتی کہا جاتا ہے مکر سکرانتی سے سبھی طرح کے شب کاریاں دوبارہ سے آرم ہو جاتے ہیں مانا چاہتا ہے کہ اس دن سوریا اپنے پتر شنیدیو سے ناراضگی تیاک کر ان کے گھر گئے تھے اسی لئے اس دن پویتر ندی میں سنان کرنے سے پنیاں ہزار گناہ ہو جاتا ہے دوستو اس دن آپ کو سنان ضرور کرنا چاہیے یہ گلتی آپ نہ کریں کہ آپ اس دن لاپروائی بڑھتے دوستو سنان کرنے سے آپ کو بہت ہی زیادہ پنیاں ملے گا حالانکہ آج کل کرونا کے چلتے آپ پویتر ندی میں سنان نہیں کر سکتے ہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں تو گھر پر ہی آپ جل میں یعنی کہ اپنے نہانے کے پانی میں تھوڑا سا گھنگا جل ملا کر کے ضرور نہ لیجئے شنی کی اپاس نہ کرنے سے شنی دوش دور ہوتا ہے اور دھن سممندی سمسیہ کھا سمادھان ہوتا ہے مکر سکرانتی کی دن صبح ہی سنان کر کے سوریا دیو کو عرض دیتے ہوئے کئی چیزوں کا دان بھی کیا چاہتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ مکر سکرانتی پر کن کن چیزوں کا دان کرنا چاہیے بہت ہی زیادہ شب اور فلدائی ہے دوستو یہ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں دوستو نمبر ایک تل کا دان مکر سکرانتی پر سبسکرائب کرنے کی پرمپرہ ہوتی ہے شاستروں میں مکر سکرانتی کو تل سکرانتی بھی کہا جاتا ہے کالے تل اور تل سے بنی چیزوں کا دان کرنے سے پرنیا لاب ملتا ہے شنی دیو کو وشیش کر پرسند کرنے کے لیے تل کا دان کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سوریا دیو اور بھگوان وشنو بھی تل دان کرنے سے پرسند ہوتے ہیں دوستو مکر سکرانتی پر تل دان کرنے کے پیچھے ایک کتھا ہے دراصل شنی دیوتا نے اپنے کروڈھت پتہ سوریا دیوتا کی پوجا کرنے کے لیے کالے تل کا ہی پریوک کیا تھا اس سے پرسند ہو کر سوریا دیو نے وردان دیا تھا کہ جب بھی وہ مکر راشی میں آئیں گے تو تل سے ان کی پوجا کرنے اور تل کا دان کرنے سے وہ پرسند ہوں گے اس دن تل کا دان کرنے سے شنی دوش بھی دور ہوتے ہیں دوستو نمبر دو کھچڑی کا دان دوستو اس دن کھچڑی کا دان کرنا اور کھچڑی کھانے سے وشیش پنیا پرابت ہوتا ہے مکر سکرانتی پر چاول اور کالی اڑت کی دال کھچڑی کے روپ میں دان کی جاتی ہے کالی اڑت کے دان سے شنی دیو پرسن ہوتے ہیں جس سے ویکتی کے اوپر سے شنی دوش دور ہوتا ہے اور چاول کے دان کرنے سے اکشیہ پنیا فل کی پرابتی ہوتی ہے نمبر تین گڑ کا دان مکر سکرانتی پر گڑ کا دان کرنا اور گڑ سے بنی چیزوں کو کھانے سے وشیش لاپ رابت ہوتا ہے جو تیش شاستر میں گڑ کا سمبند گرو گرہ سے ہے مکر سکرانتی پر گڑ دان کرنے پر شنی گرو اور سوریہ تینوں پرسن ہوتے ہیں نمبر چار نمک کا دان مکر سکرانتی پر نمک کا بھی دان کرنے کی پرتھا ہے نمک کا دان کرنے سے وشیش طرح کا لاپ ملتا ہے شاستروں میں بتایا گیا ہے کہ مکر سکرانتی پر نمک کے دان سے انیشٹ اور بری ارجاؤں کا ناش ہوتا ہے اور آپ کا برا وقت بھی ٹل جاتا ہے اسی لئے نمک کا دان مکر سکرانتی کے دن شب مانا جاتا ہے نمبر پانچ اونی کپڑوں کا دان کنڈلی سے شنی اور راہو کے دوش کو ختم کرنے کے لیے مکر سکرانتی پر اونی کپڑے کا دان کرنا بے حد شب مانا گیا ہے اس دن کسی گریب ضرورت مند یا پھر کسی آشرم میں اونی کپڑے کمبل کا دان ضرور کرنا چاہیے نمبر چھے شد دیسی گھی کا دان مکر سکرانتی کے دن دیسی گھی اور اس سے بنی مٹھائیوں کا دان کرنا بہت ہی زیادہ شب مانا جاتا ہے گھی کا سمبند گروہ اور سوریہ سے ہوتا ہے اسی کارن سے مان سمان یش اور بھوتک سوویداؤں کی پرابتی کے لیے مکر سکرانتی پر دیسی گھی کا دان کرنا چاہیے اور اسی دن دوستو اگر آپ اپنے گھر کے لیے بھی دیسی گھی لاتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ شب مانا جاتا ہے تو آپ کو مکر سکرانتی پر اپنے گھر دیسی گھی ضرور لانا چاہیے دوستو نمبر ساتھ ریوڑی کا دان مکر سکرانتی کے دن گنگا سنان کے بعد گریبوں کو ریوڑی کا دان کرنا بہت ہی زیادہ شب ہے نمبر آٹھ نئے وستروں کا دان مکر سکرانتی پر گریبوں اور ضرورت مندوں کو نئے کپڑوں کا دان کرنا چاہیے نمبر نو پکشیوں کو دانا ڈالیں مکر سکرانتی کے دن پکشیوں کو دانا کھلانا شب مانا گیا ہے نمبر دس گائیں کو ہرچارہ کھلائے دوستو مکر سکرانتی کے دن گائیں کو ہرچارہ کھلانے سے پنیے کی پرابطی ہوتی ہے نمبر گیارہ تیل کا دان مکر سکرانتی کے دن سوریہ دیو کی پوجا کے بعد شنی دیو کو پرسن کرنے کے لیے تیل کا دان کرنا چاہیے اس سے شنی دوش بھی دور ہوتے ہیں دوستوں آپ کو مکر سکرانتی کے دن گھر پر کالے تل ضرور لے کر کے آنے چاہیے اور گو ماتا کو روٹی پر گڑھ رکھ کر تھوڑے سے کالے تل ڈال کر آپ کو کھلانی چاہیے اس سے آپ کو سبھی دیوی دیوتاوں کا آشروات ملے گا کیونکہ گو ماتا میں سبھی دیوی دیوتاوں کا نیواز ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شب مانا جاتا ہے اس دن گھائیں کو روٹی پر گڑھ اور تھوڑے سے کالے تل رکھ کر کھلانا دوستوں جھاڑو کا ہندو دھرم کے پراشین گرنثوں میں بڑا ہی مہتوہ بتایا گیا ہے اس کا سمبند ماہ لکشمی سے ہے جھاڑو ساپ سپائی کا مہتوہ پونڈ سادھن ہے اور ماہ لکشمی ایسے گھر میں پرویش کرتی ہے جو گھر سوچ اور سندر ہو جھاڑو سے جڑے ہوئے بہت سارے پریوک ہیں لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ مکر سکرانتی پر آپ کو جھاڑو کیسے مالا مال بنا سکتا ہے جب آپ کو لگے کہ گھر میں پریشانی زیادہ ہے تو آپ ماہ لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے کسی بھی مندر میں جھاڑو کا گپت روپ سے دان کر سکتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں جھاڑو کے نیچے رات میں آپ کو مکر سکرانتی کو کیا چھپا کر رکھنا ہے جسے گی دھن کی دیوی ماہ لکشمی کی کرپابر سے دوستو اس مکر سکرانتی آپ کو یہ خاص کام کر لینا ہے اور اس بار تو مکر سکرانتی شکروار کے دن ہے تو بہت ہی اچھا موقع ہے آپ کو بس کرنا یہ ہے کہ شکروار کی رات یعنی کہ چودہ جنوری کی رات کو جھاڑو کو گھر کے مکھے دروازے کے اندر کی اور رکھیں یعنی دروازے کے پاس لٹا کر رکھیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ جھاڑو کبھی بھی کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے جھاڑو کو ہمیشہ لٹا کر رکھنا چاہیے کبھی بھی کھڑا کر کے نہیں رکھنا چاہیے تو آپ کو چودہ جنوری کی رات کو یعنی مکر سکرانتی کی رات شکروار کی رات کو آپ کو جھاڑو کو مکھے دروازے پر اندر کی اور لٹا کر کے رکھنا ہے جس سے کی ناکہ رات مکرجہ گھر میں پرویش کرے تو جھاڑو مار کر بھگا دے اسی لیے اس طرح سے جھاڑو کو یہاں پر رکھنا ہے آپ کو اسے صرف رات میں ہی مکھے دروازے پر اندر کی اور رکھئے گا دن میں وہاں نہیں رکھنا ہے جب جھاڑو آپ وہاں رکھیں گے تو جھاڑو کے نیچے آپ کو دو چار دانے جیرہ ڈال کر رکھنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا ہے زیادہ برباد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوستوں جیرہ اگر آپ برباد کرتے ہیں تو گھر کی سکھ سمریدھی چلی جاتی ہے یہ گلتی آپ نہ کریں صرف دو چار دانے آپ کو ڈال کر رکھنا ہے کھنڈانا نہیں ہے اور اس کے بعد دوستو صبح صبح جب آپ جھاڑو لگائیں گے اگلے دن یعنی پندرہ جنوری کی صبح جب گھر کی صاف صفائی کریں گے جھاڑو لگائیں گے تو اس جیرے کے ساتھ گھر کی صفائی کیجئے اور اس جیرے کو بھی جھاڑو لگا کر کھوڑے کے ساتھ باہر فیک دیں اس سے جیون کی دھن کی مشکلیں دور ہوتی ہے گھر کی ناکاراتمک ارجہ دور ہوگی اور آپ کے گھر میں ساکاراتمکتا کا واس ہوگا دیوی دیوتاؤں کی کرپا بھی ایسے گھر پر برستی ہے تو یہ جھاڑو کا چھوٹا سا پریوکہ آپ مکر سکرانتی کے خاص موقع پر ضرور کریں آپ اسے دوستو تیرہ جنوری لوڑی کی رات کو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو چلی اب آپ کو بتا دیں کہ کس طرح سے صرف ایک روپے کی مدد سے آپ مالا مال ہو سکتے ہیں جی ہاں دوستو آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہی ہوگی کہ پیسہ ہی پیسے کو کھیچتا ہے بس یہی آپ کو کرنا ہے دراصل یہ اپائے آپ کو صرف ایک روپے کے سکھے سے کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ چودہ جنوری یعنی شکروار کی رات کو آپ کو ایک روپے کا سکھا تلسی ماتا پر رکھنا ہے اور ہاتھ جوڑ کر ماں تلسی اور ماں لکشمی کو پرانام کرتے ہوئے آپ کو ماں لکشمی اور ماں تلسی کو گھر میں آمنترت کرنا ہے مانا جاتا ہے کہ اگر دان دکشی نہ کر آپ دیوی دیوتاؤں کو گھر پر آواہن دیتے ہیں آمنترت کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کے گھر میں وہ ضرور واس کرتے ہیں تو یہ خاص کام آپ ضرور کر لیں اس سے گھر میں دھن سمردھی ملے گی ماں تلسی کا آشروات ملے گا لکشمی جی ستھائے روپ سے آپ کے گھر میں واس کرے گی تو دوستو یہ موقع آپ مت گوائیے آپ کو چودہ جنوری آنے مکر سکرانتی کی رات یہ کام ضرور کر لینا چاہیے اس دن آپ کو دوستو صبح کے سمیہ تلسی کے پتے ضرور گرہن کرنے چاہیے اس کے لئے آپ کو تلسی کی پتی بھگوان وشنو کو ارپت کرنی چاہیے اور اس کے بعد سبھی گھر کے سدسیوں کو تلسی گرہن کرنی چاہیے لیکن رات کے سمیہ آپ کو تلسی کا پتہ نہیں توڑنا ہے اس بات کا بھی دھیان رکھیں اس کے علاوہ دوستو سکرانتی کے دن سوریہ دیو کو تامبے کے لوٹے میں جل بھر کر اس میں کمکم اکشت تل اور لال رنگ کا فول آپ ارپت کریں جل ارپت کرتے سمیں اوم سوریہ نمہ منتر کا جب کریں ایسا کرنے سے آپ کی منوکامنا پوری ہوگی اس دن آپ کو تلسی پر دیپک بھی ضرور لگانا چاہیے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جل بلاکات ہوگی اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہادیو جے مہاکاہل